بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حصہ دو حدیث مبارکہ کا پہلے حدیث آپ کے باس ہے عبداللہ مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ سے پور بحاصل کرنے کے لئے وہ عمل بتایا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا جائے یعنی بتایا جائے کہ رب العزت کو اقمالنے کا اقرار جس سے اقرار کرنے کے لئے ہمیں کون سوال افتیار کرنا چاہیے اور دوسرا وہ حصہ ہے جس کے اندر اگر ہماری کوئی غلطیاں ہو جائیں انسان ایک رضا جو ہے خطہ کا پتلا ہے اور اس سے ہمیشہ زندگی کے اندر کوئی نے کوئی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اس غلطیوں کو صدھانے کے لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا عمل بہتین عمل جو ہے عطا فرمایا ہے یعنی ایسی دعا ہے یہ استغفار جس کے جانے ہم اپنے نامہ اعمال کو بہتین کر سکتے ہیں گناہوں کو مٹا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنوطی حاصل کر سکتے ہیں یعنی پہلے سے میں اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی توحیخ کے اقرار کو سب سے زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر ہم جگہ دے سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحیخ کی اقرار کو سب سے زیادہ فضل اعلامر اس حدیث میں ظاہر کیا گیا ہے اس حدیث حدیث میں بتایا گیا ہے یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں اس کو یہ حیصت حاصل نہیں ہے جس کو ہم دل سے اقرار مانیں کہ یہ وہ رب العزت ہے یعنی اللہ تعالیٰ جائے اس کو اعلیٰ ماننے کا دل سے ماننے کا افراد یہی ہے کہ ہم رب العزت کو دل و جان سے اپنا خالق و مالک تصور کرتے ہیں یعنی بغیر دیکھیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا رب کائنات ہے کوئی جو یہ نظام ہستی کو چلا رہا ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری عقل اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہاں مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے اشرف المغلقات ہونے کے لاتے ہیں ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب ایسا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو ایک رب باننے کا اقرار کریں اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب چاہتا ہے فضل و تعالیٰ عمل ہے اہر اللہ تعالیٰ میں لغض اعلیٰ سے مراد ایسی ذاتیں جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور حفیدت کا اظہار کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم دنیا کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ سے ملنے سننے والوں سے والدین سے اپنے خاص عزیز و اقارب سے جنا ہم دل سے زیادہ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں ان کا ہم اظہار کرتے ہیں محبت کا اقرار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے وہ وعدہ اللہ شریف جس نے ہمیں تخلیق کیا عقل و بصیرت اتا فرمائی دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتا فرمائی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتا فرمائی ہمیں ایک کامیاب زندگی اتا فرمائی والدین سے نعمت ہمیں اتا فرمائی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں وہ تمام نعمتیں اتا فرمائی جو دنیا میں رہت ہوئے کوئی ہمیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی یہ وہ وعدہ اللہ شریف ہے جو ہمیں تخلیق کرنے کے بعد ہمیں سب کچھ جنایتیں فرام کر رہے تو اس ذات سے کتنی محبت کی جائے کتنا اس کا ذات کا اطرار کیا جائے کتنا ہمیں اس کے لیے محبت کر اور عقیدت و عظمت کا اظہار کرنا چاہیے شاید ہماری ذات کے اندر وہ اتنا جو ہے ہماری ذات کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تعریف و توصیف کا حق ادار کرسکیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اقل و بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نیوتیں عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے اقل و فیل سے اپنی ذات دے اللہ تعالی کو ایک انا مانے اور اس کی عبادت کریں اور اس سے سے سب سے زیادہ محبت کریں یعنی اگر دیکھا جائے زندگی کے اندر محبت کرنے کا اگر ہم کسی کو آنسی لے تو وہ صرف اللہ تعالی کی ذات مبارکہ کو ہے ہم دنیا کہتا رہے تو وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم وہ محبت اور عقیدت کا اظہار اگر اللہ تعالی سے کریں تو شاید ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے ہم ترقی کے راہوں میں کتنی ترقی کریں شاید اس کا ہم تصور بھی نہیں کرسکیں کیونکہ محبت کا حق اگر سکتے زیادہ حاصل ہے تو اللہ تعالی کی ذات کو حاصل ہے جبکہ حدیث کی دوسری سے میں اگر دیکھا جائے تو استغفار کا عمل ہمیں قرار دیا گیا یعنی بہتین دعا استغفار ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر انسان کے عدد ہے دعا تو انسان بہت ساری کرتا ہے لیکن اگر بہتین دعا اگر سمجھے تو وہ جس کے اندر اللہ تعالی کی رضا شامل ہے وہ ہے استغفار کی دعا یعنی حدیث کی دوسری سے میں ارشاد ہے عبدالدعا استغفار یعنی بہتین دعا اللہ تعالی سے اپنے دناوں نافرمانوں کی معافی ماغنا ہے انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہر رہیمیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کئی غلطیاں اور گناہ کا ارتکاب کرویٹا ہے یعنی وہ یہ سوچتا ہی نہیں شایئے کہ ہمیں اللہ تعالی کی رضا کہاں حاصل ہے کن کاموں میں حاصل ہے اور کونسے کام کرنے سے ہمیں اس کی نافرمانی اور غلطی کا ارتکاب کرنا پڑے گا یہ بات نہیں سوچتے ہم جبکہ زندگی میں رہتے ہوئے جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے محبت کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے والدین ہو بین بھائی ہو عزیز و اخارب ہو جس سے محبت کرتے ہیں ان کی مرضی کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ان کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے نہیں ہیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کھاتے نہیں ہیں ہم جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین سے تھی محبت کا اصحار کرتے ہیں تو خالق کائنات کے لئے ہمیں کتنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے شاید اس کے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں خالق کائنات کے رضا کے خلاف چلنا بھی نہیں چاہیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی خدم کی غلطی کا ارتکاب نہ کریں لہذا اللہ طرف علم آنے کا تخاذہ بھی یہ ہے کہ انسان اپنے غلطی یا خدر یا گناہوں پر شرمندہ ہو نادم ہو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے کون کونسی غلطیاں کی ہیں کن کن میں اس کا دل جو ہے نادامت کا شکار ہے اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگے اور معافی کو آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے تو پھر کیا بات ہے کہ انسان کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے یعنی آجزی کے سب ہی کیسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اگر معافی آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب بھی نہیں رکھتا یہ اس کی رحمتوں کے اندر سے ایک رحمت ہے کہ وہ آجزی انکساری کو پسند فرماتا ہے اور اسی خوبی کی سبب انسان کی کردار عظیم دورہ بلد و معاوالہ تک پہنچ جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور غلطیوں اور دعوتوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب ہم اسے معافی مانگتے ہیں تو پھر پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی ایسا عمل نہیں رہتا جو کہ پسندیدہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو پسندیدہ کر لیتا ہے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جب انسان اپنی ہشتی بٹا دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈال دے واقع و شائر اللہ محبوب بندے کے لیے کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہر عمل سے یعنی ہر عمل سے یہ بات ظاہر کر بندے کہ بتا جائی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنا آپ کو کس حد تک آجید کسانی میں ڈال سکتا ہے اور آخر میں یعنی اللہ تعالیٰ خود انسان جو فرماتا ہے کہ بتا بندے تیری رضا کس میں شامل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے رضا کے مطابق اپنے خصودی عطب کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے رب العزت بتاتا ہے بلکہ ہدایت دیتا ہے اور یہ بات سمجھاتا ہے کہ چھوڑی چھوڑی غلطی کا اعتراف کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے یعنی انسان اپنے غلطی پر ندامت ہوتا ہے نادیم ہوتا ہے تو پھر جب وہ غلطی کا اظہار نادیم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے غلطیوں کا معافے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو معاف فرما دیتا ہے اور یہی وہ عمل ہے یہی وہ درجہ ہے جب انسان کی کامیابی اور کامرانی کا زیرہ اوپر کی جانب 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 شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیوں سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہی کامیابی کا وقت ہی کامیابی کا زیرہ ہے یعنی عمل کا دانا مطلب اگر دیکھا جائے تو نیت ہو پھرے اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو خود و خود ہمارے عمل ہی اچھے ہوتے چلے جائیں گے یعنی ہم رب کائنات کے مرضی کے خلاف زندگی کے اندر کوئی کام نہیں کریں گے نہ پیروں کو کہیں غلط کاموں کو طرف لے کے جائیں گے نہ ہماری کوئی غلط کاموں کو طرف دیکھے گی نہ ہماری زبان سے کوئی ایسے کلمات نکلیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہمارے نہ خوشی حاصل ہو یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاتل ہمیں توام کو کام کرنے چاہئے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو دوسرے ماہ پر حدیث و مالکہ آتی ہے طلاب اللہ فریضت اور اللہ قول مسلم اگر ہم دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں جب بھی کوئی ہدایت حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف ہمیں علم کی بدولت حاصل ہوتی ہے ہم اپنے رب کائنات کو جانتے ہیں ان کی بدولت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عالم علیہ السلام کو حضرت عالم علیہ السلام کو حضرت عطا فرمائی کس کی بدولت؟ علم کی بدولت یعنی علم وہ مقام ہے وہ مرتبہ ہے جو انسان اور فریضت کے جرمیات فرق پیدا کر دیتا ہے اسی ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت عالم علیہ السلام کو اشرف المقروقات کا درجہ عطا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم خالق کائنات کے رتبے کو پہچانتے ہیں اس کائنات کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کن چیزوں میں حاصل ہے اسی لیے ترجمہ ہے ان کی طلب ہر مسلمان مرد و عرات پر فرض ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو مرد و عرات پر فرض کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جب تم علیم حاصل کرو گے تمہیں رب اور انسان کے درمیان فرق پتا چلے گا نیکی اور سچائی کے درمیان فرق پتا چلے گا تمہیں نیکی اور گرائی کے درمیان فرق پتا چلے گا سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق پتا چلے گا انسان اور بندے کے درمیان فرق پتا چلے گا تمہیں امار پارو ہوگی کہ رب کائنات اور بندے کے درمیان میں کونسی چیز حائل ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں کیا چیز حائل ہے کہ تمام کے تمام سے جہمیں عیم حاصل کرنے کی بدورت حاصل ہوتی ہے تشریخ انسان فیضت کا پنیجی تقاضر یہ ہے کہ اسے اپنے ذات و کائنات کے بارے میں ہر اچھے اور بری چیز کا عیم ہو یعنی انسان کوشش کرتا ہے کہ جب انسان کے اندر سکتے زیادہ جو چیز پائے جاتی وہ جس تجو چاہے وہ کائنات کے بارے میں ہو انسان کے بارے میں ہو اشطاب مفروقات کے بارے میں ہو زمین کے بارے میں ہو سورج کے بارے میں ہو یا کس اور ہستی کے بارے میں ہو انسان کا سب سے بڑا عمل وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جس تجھو جگتا ہے جاننے کی صلاحیت کوشش کرتا ہے صلاحیت جگتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حیرت ترقیبی کیا ہے اس کے اچھے اور بھرے میں کیا فرق ہے اس کے دنیا اور آخران میں کیا نتائج ہیں جبکہ انسان ہر چیز کے بارے میں معلوم کرنے کے مازد پھر ایک چیز پر آ کر اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ انسان اپنے ہی بارے میں کچھ نہیں جانتا کوشش کرنے کے باوجود یعنی رب کائنات کی ذات مبادتہ ایک جگہ آ کر انسان کو ایسا فکس کر دیتی ہے کہ وہ اپنی ہی ذات کے بارے میں نہیں جانتا پوری مخلوقات کے بارے میں جاننے کی پوری بری کوشش کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا یعنی انسانی فضل کا بنائدی تقاضی ہے کہ اس اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اس کے بغیرے نہ تو اس دنیا میں ترقی کر سکتا ہے وہ اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا خورب حاصل کر سکتا ہے یعنی اس کو خوربت حاصل کر سکتا ہے اس کی محبوبیت حاصل کر سکتا ہے انسان کی اسی بنیاد ضرورت کا ضرورت کے پیشن ایزار عزیزہ صاحب نے اس حدیث میں ان کا حاصل کرنا ہر مسلمہ ہمارے دور پر لازمی افراد دے لیا ہے یعنی یہ ایک ایسی یہ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف دیکھ جاتا ہے بلندی کی طرف دیکھ جاتا ہے نیکی کی طرف دیکھ جاتا ہے رب کائنات کی طرف دیکھ جاتا ہے خالق کائنات کی طرف دیکھ جاتا ہے یہ وہ بتاتا ہے کہ خالق کائنات نظام ہستی کو کیسے چلا رہا ہے یہ تمام کی تمام باتیں انسان جستجو کرتا ہے معلوم کرتا ہے اور وہ ایسا کے ذریعے تمام چیزیں معلوم کرتا ہے اور ایک ایسا میار اپنا خائم کرتا ہے بناتا ہے جس کے ذریعے اسے خالقِ کائنات کے نظامِ ہستی کے بارے میں تھوڑا بہت علم حاصل ہو جاتا ہے انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیت کرتا فرائض کو بھی جان نہیں سکتا جب تک کہ اسے علم کی دستجو کی راپر کانزل نہ ہو یعنی انسان جب علم کی دستجو کی راپر کانزل ہوتا ہے تو اسے خالقِ کائنات کے بارے میں اس کے فرائض کے بارے میں انسان کے فرائض کے بارے میں حکومت کے بارے میں تب کچھ حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ بات کو جانتا ہے کہ انسان کی حدود کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے کون سے ایسے کام ہے جس کو کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کون سے ایسے کام ہے جن کو نہ کر کے یا جن کو کر کے اللہ تعالیٰ کی اسے نعران کے حاصل ہوتی ہے یعنی وہ فرائض اور حدود اسے اندازہ ہوتا ہے حکم و فرائض کے درمیان کہ خالق کائنات کی خشور اور رضا کی ان چیزوں میں حاصل ہے دوسرے بار بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ دارے کی مطالع بھی اسے جواب دہی کرنی ہے اس لیے اسے ہر نیکی اور گناہ کا اور اچھائی اور گرائی کا علم ہونا بھی ضروری ہے اگر اسے اچھائی اور گناہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا نیکی اور گناہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے نام اعمال کو درست کیسے کرے گا اپنے نام اعمال کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں جوئے ان حاصل کرے کہ ہی انسان جان سکتا ہے جب تک ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی ہم سرکرو ہو سکتے ہیں وہ ایک راستہ ہے اس سے وہ صرف ارن حاصل کرنے کا اور یہ بلندی کا راستہ ہے اور کامیابی کا راستہ ہے